بسم اللہ الرحمن الرحیم عنبی امامة رضی اللہ تعالی عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی خطبتہ عام حجت الوداع ان اللہ قد اعطا لکل ذی حق حق فلا وصیت لوارث روح ترمدی حضرت ابو ماما فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطبہ حجت الوداع میں یہ بات ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالی نے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے لہذا اب وارث کے لئے وصیت کرنے کا کوئی حق نہیں ہے دوستو ہم وصیت کے متعلق بات کر رہے ہیں اور یہ درس وصیت کے متعلق بہت اہم ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کر دیا کہ اللہ نے چونکہ تمام ورسہ کا حق بیان کر دیا ہے اور تمام ورسہ کو حق دے دیا گیا ہے لہذا اب ورسہ میں سے کسی کے لئے وصیت کرنے کی اجازت نہیں ہے مثال کے طور پر کسی آدمی کے بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں اور وہ وصیت کرتا ہے کہ میرے فلان بیٹے کو یہ پلوٹ دے کے باقی سارا آپس میں بانٹ لینا وصیت یہ کرتا ہے تو یہ وصیت محتبر نہیں ہے بلکہ اس کے سارے کے سارے مال کو سب نے شریعت کے حکم کے مطابق تقسیم کیا جائے گا ہاں ایک دوسری روایت میں حضور نے فرمایا لا وصیت الوارث اللہ ان یشاء الوارث وصیت وارث کے لئے جائز نہیں ہے ہاں اگر ورسہ اجازت دے دے کیا مطلب ایک آدمی نے وصیت کی کہ میرے فلان بیٹے کو فلان پلوٹ یا فلان چیز دے کے باقی ورسہ میں تقسیم کر لینا تو یہ ویسے تو اجازت نہیں ہے اس کی لیکن اگر سارے ورسہ اس کے بیٹے بیٹیاں اس کے بیوی وہ سب راضی ہیں جو وارث ہیں وہ سب راضی ہیں کہ ٹھیک ہے اس کو دے دیا جائے تو پھر اس کے لئے وہ وصیت نافذ ہو جائے گی اور اس کو وہ بھی دیا جائے گا اور وراثت میں بھی اس کو پورا حصہ ملے گا لیکن یاد رکھئے یہ اس صورت میں ہے کہ سارے ورسہ بالغ ہوں اگر کوئی ایک وارث یا کچھ وارث بالغ نہیں ہے تو پھر ان کے نابالغ لوگوں کی اجازت بھی محتبر نہیں ہے ہاں بالغ اگر اجازت دے رہے ہیں تو ان کے حصے میں سے اس کو دے دیا جائے گا لیکن نابالغ اگر اجازت بھی دیں گے تو ان کی اجازت محتبر نہیں ہوگی ان کے حصے میں سے وصیت کے طور پر کچھ نہیں دیا جا سکتا لہذا اس مسئلے کو بہت اہمیت سے سمجھیں ہمارے عام طور پر یہ ہو رہا ہے کہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی میری فلان بیٹی کو زیادہ دے دی دینا فلان بیٹے کو زیادہ دے دی دینا کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ گھر والی کو فلان چیز دینے کے بعد وراست کو تقسیم کر لینا تو یہ وسیعت قطعا جائز نہیں ہے یہ نافذ بھی نہیں ہوگی ہاں ایک ہی صورت میں اس پر امپلیمنٹ ہو سکتا ہے یہ عمل درامت اس پر ہو سکتا ہے اور وہ یہ ہے کہ سارے وارث بالغ ہوں اور سارے کے سارے اجازت دے دیں کہ ٹھیک ہے جو انہوں نے وسیعت کی ہے اس کے مطابق تقسیم کر دیا جائے اور وراست میں بھی ان کو پورا پورا حصہ مل جائے تو اس صورت میں جائز ہے وگرنا جائز نہیں ہے وسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ